اردو ہسٹورینز میں خوش آمدید ناظرینِ کرام حجرِ اسود کے حوالے سے آپ بہت سی معلومات رکھتے ہوں گے اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ یہ جنت کا پتھر ہے اور ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ اس کو ہاتھ لگا سکے یا چوم لے لیکن آج ہم آپ کو حجرِ اسود کی چوری کے حوالے سے ایک ایسا تاریخی واقعہ سنائیں گے جو یقیناً آپ کے علم میں نہ ہوگا جاننے کے لئے ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے اور بیل کا ایکن پریس کریں تاکہ اس طرح کی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو سات زلحجہ 317 حجری کو بہرین کے حاکم ابو طاہر سلمان کرامتی نے مکہ معظمہ پر قبضہ کر لیا خوف و حراس کا یہ عالم تھا کہ اس سال 317 حجری کو حج بیت اللہ شریف نہ ہو سکا کوئی بھی شخص عرفات نہ جا سکا یہ اسلام میں پہلا موقع تھا کہ حج بیت اللہ موقوف ہو گیا ناظرین کرام اسی ابو طاہر کرامتی نے حجرِ اسود کو خانہ کعبہ سے نکالا اور اپنے ساتھ بہرین لے گیا پھر بنو عباس کے خلیفہ مقتدر باللہ نے ابو طاہر کرامتی کے ساتھ فیصلہ کیا اور تیس ہزار دینار دے دیئے تب حجرِ اسود خانہ کعبہ کو واپس کیا گیا یہ واپسی 349 حجری کو ہوئی گویا کے 22 سال تک خانہ کعبہ حجرِ اسود سے خالی رہا جب فیصلہ ہوا کہ حجرِ اسود کو واپس کیا جائے گا تو اس سلسلے میں خلیفہ وقت نے ایک بڑے عالم محدث شیخ عبداللہ کو حجرِ اسود کی وصولی کے لیے ایک وفد کے ساتھ بہرین بھیجوایا دوستو یہ واقعہ علامہ سیوتی کی روایت سے اس طرح نکل کیا گیا ہے کہ جب شیخ عبداللہ بہرین پہنچ گئے تو بہرین کے حاکم نے ایک تقریب کا احتمام کیا جس میں حجرِ اسود ان کے حوالے کیا جانا تھا تو ان کے لیے ایک پتھر خوشبودار خوفصورت گلاف میں سے نکالا گیا کہ یہ حجرِ اسود ہے اسے لے جائیں ناظرین اکرام محدث عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ حجرِ اسود میں دو نشانیاں ہیں اگر یہ پتھر اس میار پر پورا اترا تو حجرِ اسود ہوگا اور ہم لے جائیں گے پہلی نشانی یہ کہ پانی میں ڈوبتا نہیں ہے دوسری یہ کہ آگ سے بھی گرم نہیں ہوتا اب جب اس پتھر کو پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا پھر آگ میں اسے ڈالا گیا تو سخت گرم ہو گیا یہاں تک کہ پھٹ گیا محدث عبداللہ نے فرمایا یہ ہمارا حجرِ اسود نہیں پھر دوسرا پتھر نکالا گیا اس کے ساتھ بھی یہی عمل ہوا اور وہ پانی میں ڈوب گیا اور آگ پر گرم ہو گیا آپ نے پھر فرمایا ہم اصل حجرِ اسود کو لیں گے پھر اصل حجرِ اسود لائے گیا اور آگ میں ڈالا گیا تو تھنڈا نکلا پھر پانی میں ڈالا گیا تو وہ پھول کی طرح پانی کے اوپر تیرنے لگا تب محدث عبداللہ نے فرمایا یہی ہمارا حجرِ اسود ہے اس وقت ابو طاہر کرامتی نے تاجب کیا اور کہا یہ باتیں آپ کو کہاں سے ملی ہیں تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہ باتیں ہمیں جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہیں کہ حجرِ اسود پانی میں ڈوبے گا نہیں اور آگ سے گرم نہیں ہوگا ابو طاہر نے کہا کہ یہ دین روایات سے بڑا مضبوط ہے ناظرینِ کرام جب حجرِ اسود مسلمانوں کو مل گیا تو اسے ایک کمزور اوٹمی کے اوپر لادا گیا جس نے تیز رفتاری کے ساتھ اسے خانہ کعبہ پہنچا دیا اس اوٹمی میں زبردست قوت آ گئی اس لیے کہ حجرِ اسود اپنے مرکز یعنی بیت اللہ کی طرف جا رہا تھا لیکن جب اسے خانہ کعبہ سے نکالا گیا تھا اور بہرین لے جا رہے تھے تو جس اوٹ پر لادا جاتا وہ مر جاتا حتیٰ کہ بہرین پہنچنے تک چالیس اوٹ اس کے نیچے مر گئے ناظرینِ کرام حجرِ اسود کی چوری اور واپسی کے حوالے سے یہ واقعہ یقیناً آپ کے علم میں نہ ہوگا امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کا موقع ملا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کمنٹ باکس میں کیجئے گا